موسیقی وہ کسی اور بیماری کے لیے آئے تھے لیکن انسیڈنٹلی کرونا نکلا پہلے آپ لوگوں کا یاد ہوگا کہ جب اپریل میں ویو آئی تھی اس ویو میں تو لوگ کرونا کے لیے ہی علاج کرانے کے لیے آ رہے تھے لوگوں کی اکسیجن ڈاؤن ہو رہی تھی لوگوں کو ترہ ترہ کی تکلیفیں ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے لوگ آ رہے تھے ایسے لوگوں کی سنکھیا اس بار بہت زیادہ کم ہے تو پورے ڈلی میں آج جو دو ایسے لوگوں کی سنکھیا بہت کم ہوگی جو کیول کرونا کی بیماری کے لیے اسپتال میں آئے موسٹلی ان میں ایسے پیشنٹس ہیں جو کی انسیڈنٹلی ان کو کرونا ہے تو ڈلی سرکار پوری طرح سے تیار ہیں اگر بڑی سنکھیا میں کیسز بڑھتے بھی ہیں لیکن کیسز کا نمبر بڑھ رہا ہے کیسز زیادہ آ رہے ہیں لیکن اسپتالوں کے اندر لوگ مریج کم بھرتی ہو رہے ہیں اسپتالوں کے طور پر ہم پوری طرح سے تیار ہیں لیکن قدرت کی کرپا ہے کہ ہم ابھی اس وقت لوگوں کی ہسپٹالیزیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی اور ڈیٹس بھی اس بار بہت کم ہیں ہم میں نے جیسے کہا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں ضرورت پڑے گی تو ہماری تیاری سینتیس ہزار بیڈز تک وہ کرنے کی ہے ہم نے ابھی تک سینتیس ہزار ساری اپنی کیپیسٹی استعمال نہیں کی ہے لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ہم سینتیس ہزار بیڈز تک تیار کر کے دس ہزار گیارہ ہزار آئی سیوز ہم دلی میں تیار کر سکتے ہیں لیکن ابھی اتنی ضرورت پڑنی رہی ہے ایک سوال اور ہے جیسے آپ نے خود نے کہا کہ ایک سو چتیس مریض وہ ہیں جو کو موربڈ ہیں اور کو موربڈ ہونے کے بعد ان کو انفیکشن یہاں ملا تو ایسے میں موت بھی انہی لوگوں کی زیادہ ہوئی ہے تو اس کے لئے سپیشلی کچھ آپ لوگوں نے انتظام چاہیے کیونکہ آج ہی آرڈر بھی نکالا ہے نہیں میں نے وہی کہا کہ وہ لوگ کسی اور بیماری کے لیے علاج کرانے کے لیے آئے تھے اور انسیڈنٹلی ان کو کرونا بھی ملا تو جس بھی بیماری کا علاج کرانے کے لیے آئے تھے تو اس بیماری کا علاج تو ہم کری رہے ہیں مان لیجے کوئی کینسر کا علاج کرانے آئے ان کا کینسر کا بھی علاج چل رہا ہے اور کرونا کا بھی علاج چل رہا ہے وہ مان لیجے کسی کا فریکچر تھا وہ کرانے آئے ہارٹ کی پرابلم تھی وہ کرانے آئے اس کا تو علاج چلی رہا ہے اسپطال ہمارے پوری طرح سے ایکپ ڈنس بارے میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ریسٹرکشنز بہت 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 مجبوری میں لگانے پڑ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے لیے دونوں کو بیلنس کرنا بہت ڈیلیکیٹ ہے ایک طرف روڑوں کے روزگار پہ بنی ہوئی ہے اگر آپ ریسٹرکشنز لگا دیں تو لوگوں کے روزگار پہ آ جاتی ہے اور دوسری طرف اگر ریسٹرکشنز نہ لگائیں تو آپ کی صحوت اور آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ریسٹرکشنز کو جتنا جلدی ہو سکے گا ہم اٹھا دیں گے اور کم سے کم سمیں میں اور کم سے کم ریسٹرکشنز لگانے کی کوشش کریں گے کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکتا میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پچھلے تین دن سے ماملے جو ہیں دلی کے اندر یہ لگ بک بیس ہزار کے قریب میرے خیال سے پہلے دن بائیس ہزار آئے تھے تین دن پہلے کل شاید انیس ہزار آئے تھے آج جو شام کی ریپورٹ آئے گی اس میں بیس ہزار کے قریب آئیں گے تو بیس بائیس ہزار کے قریب ماملے اور چوبیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کے آس پاس پوزیٹیوٹی ریٹ پچھلے دو تین دن سے چل رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے بڑھیں گے نہیں بڑھ بھی سکتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ساری ونچوالٹیز کے لیے تیار ہیں لوگوں کا یہ ڈر ہے کہ کہیں اب آپ آئیس ہفتے یا آزے لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے یہ میں کے اندر سرکار سے اپیل کروں گا ڈی ڈی اے میں کی بیٹھک میں بھی جو کے اندر سرکار کے ریپریزنٹیٹیوز آئے تھے ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ دلی کے اندر کیول ریسٹرکشنز لگانے سے کام نہیں چلے گا آپ کو پورے انسی آر کو کور کرنا پڑے گا اور انہوں نے آشواسن دیا کہ وہ پورے انسی آر کے اندر انہیز ریسٹرکشنز کو کروائیں گے ہم نے کہا شکریہ شکریہ